باڑی جیرہ پرشت کے وارڈ نمبر چودہ کے بھاوی پارشت امیدوار سجن یادہوں نے آج گاؤں گڑھڑا پالی میں گرامینوں کو ریبری کا توفہ دیا جزت جیلا مکھیالی سے دور ہونے کے قران ان گرامینوں کو کافی لمبے سمیسے پستکالے کو لے کر مانگ تھی پرندو کسی بھی نیتہ یادہی کاری نے اسے کمبیتر سے نہیں لیا باوی پارشت امیدوار سجن یادہوں نے گرامینوں کے جب سمسیہ رکھی تو انہوں نے کچھ ہی دنوں میں اس کا سمدھان کر کے گرامینوں کو دیوالی کا توفہ دے دیا آپ کو بتا دے کہ دو دن پور سنجن یادہ و دوارہ کھول بلاک میں ایک ایمبولینس کے انشل سیوہ بھی شروع کی گئی تھی باوی پارشت امیدوار نے کہا کہ انہیں وار نمبر چودہ سے جو پیار اور سمرتہ ملا سویس ہے وار نمبر چودہ کی سبی سمسیہوں کا نیرہ کرن شکر کروں گا سماجی کاریوں کا چناؤں سے جوڑ کر نہیں دیکھ رہا انہوں نے اس کالے کے دوران کارکرم میں گرامینوں دوارہ سجن یادہوں کا بغیر سوڑت کیا جن کے دوارہ کھلوا گے پسکالے کے لیے بھی دنے واد دیا جنگی کاریوں نے اس کی قائم کاریوں کا شایدی ہے سر کیا نام ہے آپ کا سریس نمار گاؤں گاؤں کا اٹھرا آج یہ لائبرری کا اوڈ گھٹنو ہوا ہے تو کیا کہیں گے اس باگے یہ بہت اچھا ہوا ہے گاؤں کے کمپیٹیشن لیا ہے بڑھنے وڑا بچہ ہے بار گھومنے کی بجائے پڑھنے ایک دو گھنٹا یہاں تائم پاس کرے گا تو فائدہ لے سکتے اور بجرق لوگ بھی اپنا یہاں تائم پاس کر سکتے پاس اور سپلی جنت اجان کے امپرکاس کی بجائے نیمی چند بے دھڑک کے نام اور سٹیج کا بولنے والا ہوں جو آواز میری اتنی ٹھٹی ہوئی ہے چاہیت جیس ہی بھی شباہ ہوڑتی آج آپ کے گاہو میں لائی بریری کھولی ہے کیسا محسوس کر رہے ہیں اور کیا کائنا کچھائیں گے دیکھو ہمارا بھی ٹائم پاس کی میں کتابیں دیکھیں ہیں ہمارے ٹائم پاس کی گئے اب بڑا پہ مور تو رندا کر نہیں سکتے اپنا سمیں پاس کر لے بچوں کی شخصیاں کا آگے بڑھیں گے اس میں پڑھیں گے کچھ سکھیں گے انوہو کریں گے جہاں پر کمپیٹیشن کے ٹیشت ہوں گے ان کو پاس کریں گے اور آج تو بھائی کمپیٹیشن بھی پاس کر لگتے ہیں جب بھی اپروچے لگتے ہیں لیکن اپروچوں پر ہماری اپروچ ہو جائے گی سر کیا نام آپ کا میرا نام آپ دہیرام گاؤں گوٹلا آج یہ جو لائیبریری کا اوڈھ گھٹن ہویا ہے کیا کہیں گے اس وارے میں بائیس سجن نے ایک بار وائدہ کیا تھا گاؤں کے بیچ میں اور یہ وائدہ ہم نے پورا کر دیا ساری کتاب میں سبھی ٹیکنیکل بکس ہیں کمپیٹیشن کی ہیں بینک سے سمبندید ہیں ریلوے سے سمبندید ہیں تو بچوں کے بھوش کے لیے نے بہت اچھا کام کیا ہے جس کی انسرہ آنا کرتے ہیں اور ہم بچوں کو پروچسائد کریں گے ویسے ہمارے پاس پہلے بھی چھوٹی سو لائیبریری ہے بچے ہمارے پر نکلی آتے ہیں آگے بھی ہم بچوں کو پروچسائد کریں گے کیونکہ ساری کمپیٹیشن کی کتابیں ہیں یہاں بچوں کی تیاری میں بہت دیو مارک درسندے میں تو ہم گاؤں کی طرف سے بھائی کا بہت بہت دھنیواز کرتے ہیں انہوں نے ایک اچھا سٹیپ اٹھایا ہے سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام جیسنگ ہے جیسنگ جی آج آپ کی گاؤں میں لائیبریری کا اٹھاٹن ہوا ہے کیسا ہم محسوس کر رہے ہیں آپ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں بہت بڑیا کام کیا ہے بھائی سجن نے اور بچوں کے لیے اچھے اچھے کتابیں رکھی ہوئی ہیں بڑیا دیکوریشن ہے اور ہم بھائی سجن کو آشروات دیتے ہیں کہ بھائی سجن میں یہ ہمارے ساتھ رہے گا اور ہم اس کے ساتھ رہیں گے اس کو ترکی کے لیے لے جائیں گے سر آج آپ نے لائیبریری کا گاؤں کو اٹھاٹن ہوا ہے تو کیا تھی یہ پوری پرکیا یہ کافی سمیہ سے ہمارے وارڈ میں ڈیمانڈ تھی کیونکہ ہمارے وارڈ میں بچے بہت پریشان ہو رہے ہیں ہمارے گاہ میں کئی ایسے گام پڑھتے ہیں تو شہر سے بہت دور پڑھتے ہیں اور ملبر سے بار بار بچوں نے کہہ رہے تھے بچوں سے بہت ملا بچوں نے سامنے پتایا بھائیا ہمیں یہ سمجھ سے ہے بچے کوچنگ سینٹر میں جا رہے ہیں کوئی کہیں تیاری کر رہے ہیں تو اس لئے میں نے گاؤں بڑھڑا میں یہ لائیبریری دیئے اور اس میں بچے وہاں پڑھ سکتے تیاری کرتے ہیں ہم نے کار کمپٹیشن لے کتابیں اس میں دی ہے اور ہم نے ایک یہ آدھونک لائیبری بڑھائی ہے جو آج کے سمیہ میں بچوں کے ضرورت ہے آج کے سمیہ کی حساب سے بیمانڈ ہے اس کو لیتے ہوئے ہم نے وہ اس میں ساری سودھا دی ہے جو ایک بچے کو ایک کوچنگ سینٹر میں ملتی ہے وہ چیز ہم نے اپنی لائیبری میں مہیا کرائی ہے اس میں ساری کتابیں کوئی بھی کورس کوئی بھی تیاری کسی بھی لے کر آپ چاہے دیلی پریش کر لے لو اسے سی کا لے لو سی جیل کر لے لو ہر کمپٹیشن لے کتابیں ہم نے اس میں مہیا کرائی ہے اور اس میں ہم نے یہ جو ہمارا مینیفیسٹو رکھا ہے اس میں ہم نے اپنی ایک ایک بات ڈیٹیل میں دی ہے آنے والے سمیہ میں جیسے ہی لو میں اگر جیت کے آتا ہوں اور یہ تو میں نے اپنی گوشنا پتر یہ بھرکا اپنا مینیفیسٹو تیار کیا ہے اور اس میں جو بھی میں آگے سمیہ میں کاریے کروں گا وہ سارے کاریے میں نے اس میں لکھے ہوئے اور اس طرح کے لائے بلی میں بننے کے بعد اپنے وارڈ میں ستہائیس کے ستہائیس گاؤں میں بنوانے کا کام کروں گا اور اس کے اطیعت ہم ہارے گاؤں میں بچوں کے لئے جنبی بنوائیں گے بچوں کھیلنے کے لئے گراؤنڈ ہے جو اس گاؤں میں گراؤنڈ ہے اس کو وکشت کریں گے اس گاؤں میں گراؤنڈ نہیں ہے اس میں گراؤنڈ بنوائیں گے اور آگے اپنے وارد میں بچوں کو جو ہمارے وارد میں بچوں پردیبائیں آگے بڑھائیں گے اور اس طرح کہ ہم آگے بڑھے چل کر کاریے کرتے رہے ہیں میں آپ کو ایک بات جی کو اور بتانا چاہتا ہوں ان جو ہم کاریے کر رہے ہیں یہ میں اکیل آگے نہیں بڑھا سکتا اس کو لے کر ہم نے اور ہماری ٹیم نے ٹیم سجنیا دو ہم نے بڑھا رکھی ہے جس میں لگ بگ آج سات سو جو مرے سات تھی وہ کام کر رہے ہیں اور ہم سبھی نہیں مل کر ایک ٹرسٹ بنایا ہے جس کا نام ہے ہندو سالوان ٹرسٹ اور اس ٹرسٹ کے تہت ہم پورے ریوارے ڈسٹھک میں کام کریں گے اپنے وارد میں تعم کریں گے لیکن پورے ڈسٹھک میں بھی کام کریں گے اس کے تہت ہم گاؤں جا کر بچوں کو آگے پروشائد کریں گے انہیں آگے گھانے کے لیے پریانا دیں گے اور ہمارے ٹرسٹ میں جو ہم نے کام لکھے ہیں جن میں ہم گاؤں جا کر ہر گاؤں میں پودے لگوائیں گے گاؤں گاؤں جا کر رائدیاں بڑھوائیں گے اور گریب بین بیٹیوں کی جو آردی روپ سے کمجور پریوار ہیں ان کی ہم سادیا کروائیں گے ہم نے ٹرسٹ کے تہت ایمولنس سیوٹ